السلام علیکم ورحمت اللہ آپ اپنے سکرین پر مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک کو دیکھ سکتے ہیں شیخ احمد سر ہندی فاروقی معروف مجدد الف ثانی دسویں صدی حجری کے نہایت ہی مشہور و معروف عالم صوفی تھے آپ سترہ سال کی عمر میں تمام علوم و فنون پر دسترس حاصل کر لئے شائر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کا نظرانہ عقیدت کچھ اس قدر آپ کی بارگاہ میں ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہت پر وہ خاک کے ہے زیر فلق مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار جی ہاں دوستو مجدد الف ثانی کی خوبصورت نصیحت حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص بگرز حصول نصیحت حاضر ہوا آپ نے نصیحت کے موٹی دیتے ہوئے اسے فرمایا کہ بیٹا نہ کبھی خدا بننے اور نہ کبھی مصطفیٰ بننے کی کوشش کرنا وہ شخص حیرت سے گویا ہوا کہ حضور کیا ایسی بدبختی بھی کسی سے سرزد ہو سکتی ہے فرمایا کہ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ فعال اللی فعال اللی ما یرید وہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے کرتا ہے لہٰذا کبھی اپنے بارے میں یہ گمان ہرگز نہ کرنا کہ تو جو چاہے اور جیسا چاہے کام تیری مرضی کے موافق ہو جائے کام کبھی تیری مرضی کے موافق ہوگا اور کبھی تیری منشاہ کے خلاف ہوگا کہ یہ صرف شان خداوندی ہے کہ ہر کام اس کی منشاہ کے مطابق ہوتا ہے اور کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہے کہ جس نے ان کی بات مان لی وہ ممن ہو گیا اور جس نے ان کی بات رد کر دی وہ کافر اور جہنمی ہو گیا لہٰذا اگر تو بھی یہ جاننا چاہتا ہے لہٰذا اگر تو بھی یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر بات من و ان تسلیم کر لی جائے تیری رائے سے اختلافات نہ کیے جائیں تیری بات ہی کو حتمی اور یقینی سمجھا جائے اور تیرے قول کو رد نہ کیا جائے تو سمجھ لے کہ تُو اپنے آپ کو مسند نبوت پر بیٹھانے کے گناہ عظیم کا مرتقب ہو چکا ہے ایک اہم سوال کا عجیب جواب جہنگیر بادشاہ نے حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ سے ایک اہم سوال کا عجیب جواب جہنگیر بادشاہ حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرنے والے کی قبر میں تشریف لاتے ہیں ایک اہم سوال کا عجیب جواب جہنگیر بادشاہ نے حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرنے والے کی قبر میں تشریف لاتے ہیں مگر ایک ہی وقت میں مرنے والوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ہے وہ بے ایک وقت ہر قبر میں کیسے پہنچ جاتے ہیں اس کی وضاحت فرمائیے یہ سن کر حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے بادشاہ آپ دہلی والوں کو حکم دیں کہ وہ میری دعوت کریں لیکن شرط یہ ہے کہ دعوت ایک ہی دن ایک ہی وقت میں ہو بادشاہ کے حکم پر بہت سارے لوگوں نے آپ کو دعوت دی اور بادشاہ نے بھی اسی دن اسی وقت کی دعوت دی جب وہ تاریخ وہ وقت آیا تو امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ کی دعوت کھائی اور رات کو وہیں قیام کیا فجر کے بعد بادشاہ جہانگیر نے دعوت کرنے والوں کو تمام لوگوں کو بلائیا اور پوچھا کہ رات کو امام ربانی نے تمہارے پاس دعوت کھائی تھی تو سب لوگوں نے اقرار کیا کہ رات حضرت امام ربانی میرے گھر تشریف فرماتے اور آپ نے دعوت کھائی یہ ماجرہ دیکھ کر بادشاہ حیران ہوا تو امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے بادشاہ میں تو ان کا ادنا امتی ہوں ہر گھر میں بے ایک وقت پہنچ سکا پہنچ سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قبر میں کیوں نہیں پہنچ سکتے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا ویسال مبارک اٹھائی سفر المزفر ہزار چوتیس ہجری سولہ سو چوبیس اسوی کو اٹھائی سفر المزفر کو جانِ عجیز اپنے خالقِ حقیقی کے سپرد کر دی گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز جنازہ آپ کے شہزادِ حضرت خاجہ محمد سعید علیہ رحمت اللہ المجید نے پڑھائی دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اسلام علیکم دوستو ہے دوستو ہے موسیقی